تو یہ ماہی اللہ فریش ہے اور وہ فور جو ہے نا آرمد ختم ہو چکے ابھی اس کی ریکووری مشکل ہے یار بڑے افسورت کے ساتھ اس کے جاڑ جو ہے نا بڑی مضبوط ہے یہ دیکھیں نا یہ نیچے سے جاڑ چکا ہے یار یہ دیکھیں السلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو این ادر بلاگ یہ چھوٹا سا بلاگ ہے یار اس میں آج میں نے توتے پسند کی ہیں اپنے لینے گار کے لیے نا وہ عبداللہ لوگ بھی کہہ رہے تھے یار پاپا توتے لینے تو وہ آج میں نے پسند کی ہیں آپ دکھاتا ہوں اور اس کے علاوہ جا رہے ہیں ایک پودا جو ہے نا آج خراب ہو گیا ہے ٹوڑ گیا ہے اس کی جنہیں خراب ہو گئی بڑا افسوس ہوا ہے یہ نکلا ہوں جی انہیں واگ کے لیے شام کا ٹائم ہونے والا ہے اس سے پہلے پہلے تھوڑی واگ کر لیتے ہیں ایک دو کلی میٹر نا روٹین دے بنانے کوئی شئی کرتا ہوں لیکن بیچ میں ناغا ہو جاتا ہے ابھی امید ہے کہ میں کانٹینیو کروں گا آپ لوگ واگ کرتے ہو واگ کے درمیان میں نا یہ دعی بلے والا بھائی آ گیا تھا تو ان کے دعی بلے تھوڑے اچھے ہوتے ہیں ایک سو بیس بے کی پلیٹ ہے ذیکہ اچھا ہوتا ہے ایک دو دفعہ میں نے پہلے کھائیں گیسٹ پی آئے تھے ان کو بھی کھلائے تھے بارہ جی انویرمنٹ اچھا تھا گرمی ہے لیکن یہ ہے کہ چلو میں نے بولا دعی بلے کھال لیتے ہیں کھانا دو شام کو کھائیں گے تو یہ ہے لیکن آپ سے ریکیسٹ ہے یار آپ لوگ میرا چیلو لازمی سکرائب کرو اور بیل آئیک آن لازمی پرس کیا کرو اگر لائک کرتے ہو تو فرینڈ ایف فیملی کے ساتھ فارس ایپ گروس میں آگے بچے شیئر بھی کر دیا کرو ٹھیک ہے اس سے میرا حوصلہ پڑتا ہے مزید ویڈیو بنانے کی حمد پیدا ہوتی ہے دعی بلے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت عبردات سے لیکن اس میں انہوں نے ایک گلتی کی ہے یہ جو بند گوگی ہوتی ہے اس کی جو وہ کٹنگر بہت لمبے لمبے انہوں نے بنائے دھاگے سے وہ چمچ کے اوپر آسیر پہ ہو جاتے ہیں تو وہ تھوڑے مشکل آت ہوتی کھانے میں بہرحال باقی ٹیسٹ اچھا تھا دیو ویڈا فریش لاغ رہی تھی باقی ملہ سائٹنگ بہتر تھی تو یہ میں نے خواہیا تھا کہ ابن شام کے ذہنے ہونے والے تھے پر ابیسمنٹ رہتے تھے تو اس کوئل میں نے دوبارہ واق کی جانا تھا تھا تھوڑا دیر لوکل آریا ہے یہاں پہ نا جب آپ لوگ اپتاؤ کی شگر اور بندے کو جو انا ڈیلی کتنی واق کرنی چاہیے اور ڈائی پلائن جو انا وہ کیسا ہونا چاہیے کیونکہ میں ابھی جی واق کر لیے ختم اور تکیبان تین کلیمیٹر واق کی ایک گھنٹیک لگ گیا میرا تو ابھی جی دیکھنا پر ہینا شینا آرہے تو اس طرح ڈیلی واق کرتا ہوں اچھا اس کے بعد نماز کا ٹائم ہو گیا تو یہ مسجر میں راستہ میں پڑتی ہے تو آزان نے ہوئی تو میں مسجر کے طرف آ گیا کپڑے وہی تک سینے والے لیکن میں نے بولا کہ دھر جاؤں گا تو لیٹ ہو جاؤں گا تو مغرب کی نماز پڑھی یہ الحمدللہ اور محرم ہے اس کے بعد تھوڑا ذکر اہل بیت ذکر حسین اور ذکر محمد والے محمد سنائے دل کو تسکین ہوتی ہے تو ہمیں آپ نے ذکی ان کا مطابق گزارنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے اور بچوں کو سمجھانا چاہیے کیا کہتے ہیں آپ لوگ اچھا یار یہ توتے ہیں تین پیر ہیں ٹھیک ہے نا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹرچے ہیں اور یہ پنجرہ بھی ہے نا بالکل نیا کیج ہے میں نے چیک کی ہے میرے ساتھ شاپ ہے تو اس پر بات ہوگی ہے تو وہ کہہ رہا یار آپ کو نا انشاءاللہ یہ چوبیس ہو کے یہ تین پیر اور دو ہزار کا کیج دے دوں گا فینل نا لیکن وہ کہہ رہے ہیں آپ جب آئیں گے تو مزید انشاءاللہ گنجش کر لیں گے تو مجھے تو یہ چیز چیلے کی پیاری لگی ہے لیکن مجھے تھوڑا یہ رہتا ہے یار یہ قید والا کا چکر ہے کوئی اسلامی لحاظ سے کوئی مسئلہ مسائل ہو لیکن کہتا ہے یار ان کو آپ بیر چھوڑی نہیں سکتے بیر چھوڑے گا تو چیلے مگر آپ ان کو کھا لیتی ہیں تو اندر سیو ہوتے ہیں تو یہ ڈیل دن ہوئی دعا کریں ابھی اس کو تھوڑا سا پانی ڈالتا ہوں نا یہ دیکھیں تھوڑا سا پانی اور اس کو بھی تھوڑا سا پانی ڈال دیتا ہوں ماشاءاللہ ایک دن ہوئی ہے نا ابھی تک اس کی جو کنڈیشن ہے نا وہ فریش لگ رہی ہے اور سر ملے چوبیس گھنٹے بعد پودے کے اوپنا چل دیا تو مر جا رہا ہے تو یہ ماشاءاللہ فریش ہے اور وہ فول جو ہے نا آلم ختم ہو چکے ابھی اس کی ریکووری مشکل ہے یار بڑا افسوس کے ساتھ اے اے اس کی جاڑ جو ہے نا بڑی مضبوط ہے یہ دیکھیں نا یہ نیچے سے جاڑ چکا ہے یار یہ دیکھو اس نے کہاں جاڑ پکڑنی تھی نظر آ رہا ہے آپ کو اے اے بڑا افسوس ہوا یار قسم سے اتنے دنوں بعد اس کا جاڑ یہ ہے کہ یہ ختم ہو گیا نا یا مٹی میں کوئی فرق ہے مٹی اس کی چینج کرنی پڑی گیا نیا پودا لاتا ہوں وہ اچھا سا نا وہ اس میں لگاتا ہوں تاکہ ایک ہماری جو ہے نا سریز ہے اے انڈور گارڈننگ کی ہوس گارڈنگ کی وہ پوری ہو اور اینڈ سو آن نا آج کا ملاق یہاں تھا کہ آئی ہوپ آپ کا پسند آیا ہوگا کیونکہ ابھی میں برز اینڈ پرس کی سیٹ پہ جا رہا ہوں دعا کریں مجھے اللہ تعالی کا مجابی دے اور مزید ایسی ویڈیز دیکھنے کے لیے میرے چینج کو ڈاپنی آپ نے سکرائب کرنا اور فرینڈ اور فیملی سرکل میں لازمی شیئر کرنا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ دعا میں یاد دکھیں گا اللہ حافظ